اب سرکار پڑھے تو ساماجی سورچہ ختم کی ہے اب سرکار نوکریہ ختم کرنے میں لگ گئی ہے بیبھاگ بیبھاگوں کے پاد سب ختم کرنے میں لگے ہیں مطلب اس دیس میں جو گریب گربہ کسان ہے مجدور ہے پنچت ہے اس کو کوئی جگہ نہ ملے نہ سچہ ملے نہ نوکری ملے وہ گلامی والی جندگی دیئے اس سرکار ایسا مجھے لگتا ایسی نیتی ہے یہ جو آج سیلاب ہوا جتنا راملیلا تھا اس کا دس گناہ باہر تھا آج دلی کے سڑکوں پر جو سیلا بوترا ہے برطوان سرکار پہلی بار دس سال میں کسی مددے پر ٹینسن میں ہے پر ٹینسن پر کمبھیر مددہ ہے لاکھوں لوگوں کو مددہ ہے آپ بھی پچھ میں ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس مددے کو اس گھرائی تک سمجھیں جس گھرائی تک کہ دیس کا ایک سفائی کرمچاری ایک کھڑا ہوا چورہ پر سپاہی ایک پرائمری میں کام کرتا ہوا ماسٹر ایک ارسائنگ بل جو سینا بارڈر پر وہاں کھڑا ہوا جیرو ٹمپریچر پر وہ محسوس کرتا ہے بڑھاپا ہمارے لئے کتنا ضروری مددوں پر رادنیتی دلوں کو لانا پڑے گا اور کام پڑھا لکھا کسی چک کمچاری ہی کرے گا اور ہم نے مددوں پر لائے آئے آنے والے ٹائم میں ہم ہندوستان میں چاہتا ہوں مددوں پر راجنیت ہو اپنے بڑھاپے کی لاتھی اپنا کرایا اپنا کھانا اپنا پانی سب لے کے آئے تھے کیوں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کی لاتھی چھینی جا رہی ہے اور ہمارے ستھانیا ہو رہا اپنے سے آئے یہ عدبود گھٹنا ہے کہ آسچر ہے اگر یہی کام اتنا بڑا پردرستان اگر کسی رادنیتی دل کو کرنا ہوتا ہے تو پتا نہیں کتنے بلیک منی کتنے کروڑ کے لگانی پڑتی تو یہ ریلی ہوتی دیش کے عرصانی بلوں کو پنسن نہیں دی جائے گیا اور دیش کا نیتہ لے گا یہ کہاں کا راشتوات ہے نمسکار میں بیوٹی گریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز آج جو رام لیلا میدان میں جنسلاب امڑا تھا آپ سبھی کو پتا ہوگا بھلے ہی نیشنل میڈیا نے نہ دکھایا ہو لیکن سوشل میڈیا نے دکھایا ہے اور جنہوں نے یہ جنسلاب کو رام لیلا میدان تک لایا ہے وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ویجے کمار بندو کیا کہیں گے یہ جو پورا جنسلاب ہے کہاں کہاں سے آیا تھا پورے دیش سے آیا اور ہر اسٹیٹ کا چاہے کم آیا زیادہ آیا لیکن لگ بھگ یہ اپنی آمیتی حسیرہ پورے دیش سے آیا کنیا کماری سے کاسمیٹ تک میں لوگ سامل ہوئی ہیں اور مجھے فقر ہے مجھے خوشی ہے کہ اتنا بسواس ہمارے نتوت پر یا ہمارے بینر پر لوگ کرتے ہیں میں آپ کے مادھیام سے ان سبھی ساتھیوں سنگٹنوں کو بھی آبھار بیٹ کرتا ہوں جیتنی بڑی تعداد میں ہاں ہے کیا کچھ سمسیائے آ رہی ہے جو Old Pension Scheme کو بند کر دیا گیا اس کے بعد کیا کچھ سمسیائے آئی ہیں جو پورے کرمچاریوں کو سکشکوں کو اور تمام جو ورگ ہیں کیا سمسیائے آئے ہیں دیکھیں بہت دکت نہیں ہے پورانی پنسن ایک راج پہلے دیتا تھا چار اور دینے لگے جب اسٹیٹ پنسن بہال کر سکتے تو سنٹر کیوں نہیں کر سکتے ایک میرا سوال ہے دوسرا سوال ہے دیش کے عرصانی بلوں کو پنسن نہیں دی جائے گیا اور دیش کا نیتہ لے گا یہ کہاں کا راشتوات ہے تیسرا سوال ہے آپ پہتے ہیں پیسے کی بات ہے آپ اسی پنسن کو لیتے ہیں اور ہم کو جب دینا ہوتا تو آپ کرتے ہیں آرثیق بہار ہے کہتے ہیں کہ راج کوش میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہر کسی کو پینشن دیا جاتے ہیں نیتاؤں بیدھائکوں ساندوں منتریوں مکونتیوں کو صوبدہ اور پینشن کیوں دے جاتے ہیں جب بہار ہے تو بہار ہے تو صرف ہمارے لئے آپ کے لئے نہیں اجدیس میں ایک گھنٹے کے لئے کرونوں روپے کی چناوی رہنیاں کھی جاتی ہیں پیسے کمی ہے پیسے کمی نہیں ہے نیت کا سوال ہے ایک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پینشن جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے دیکھا جائے تو ایک طبقہ ہے جس کے پاس already background ہے اتنا لیکن ایک طبقہ یہ بھی ہے جس کے پاس جو سرکاری نوکری میں اسی لئے جاتا ہے کہ جب تک نوکری ہے تب تک تو پیسے آئیں گے بعد میں بھی بڑھاپے کا سہارا بنے گا ان کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگائے دیکھیں سرکاری نوکری میں آتا کون ہے lower class middle class اس کے لئے بڑا سپنا ہوتا ہے کسی کے لئے سرکاری نوکری بہت چھوٹی چیز ہو لیکن lower middle class مہا پریوار سے آتے ہیں ہماری پیتا کسان ہے ہم سب کے خواب ہوتا میں الہاباد سے ہوں تو پورے پردیش تو ہی پاؤں گا یہ کر پاؤں گا پھر سرکاری نوکری کے بڑا چارم ہوتا ترکی چلو ریٹائر ہوں گے تو ہمیں ایک ساماجی سورچہ ملے گی ہم سرکار کی سوائیں دی ہیں تو ہم آنے والی ٹائم میں کم سے کم اپنا ہم سورچیت جیون جی سکیں گے آج سامان سے جی جاکیں گے یہ ہماری نوکری کا سب سے بڑا چارم ہے جس کو ختم کر دیا سرکار نے اب سرکار پھرے تو ساماجی سورچہ ختم کیا اب سرکار نوکریہ ختم کرنے لگ گئی ہے بیبھاگ بیبھاگوں کے پاد سب ختم کرنے لگے ہیں مطلب اس دیس میں جو گریب گربہ کسان ہے مزدور ہے پنچت ہے اس کو کوئی جگہ نہ ملے نہ سچہ ملے نہ نوکری ملے وہ گلامی والی جندگی دیئے اس سرکار ایسا مجھے لگتا اسی نیتی ہے کہ لوگ آپ آئی جہوں کمجور ہوں اس لیے تو ہم انہیں اپنی حساب سے گھما لیں گے یہ ایسا ہے لیکن جو طبقہ ہے پڑھا لکھا بودھی بھی ہے وہ جاگہ ہے اس کا ادھران آج ایک اکٹوبر راملیلا میدان نے دکھایا ہے کہ جاتی دھرام بھاسا چھوڑ کر سب اپنے مدی پھڑے ہو گئے ہیں آج کے پردرشن میں کافی ساری اڑچنیں بھی ڈالی گئیں آپ کی شروعات سے پہلے تک آپ کو پرمیشن نہیں دی جاری تو اس کے بارے میں پوری طریقے دیکھیں ہم تو دو مہنے پہلے جب دیا تو کہا گیا بہت بہت ٹائم ہے یہ تو ہم اتہ پہلے کئیسے کر سکتے ہم نے کہا سر کتا یہ کب سے ہماری ٹیم لگی ٹھیک ہے آپ پندر دن پہلے آجائے ہم نے پندر دن پہلے آپ اس کو پورا کر لیا ڈی ڈی اے سے لائیے رام نلیلی کا لگ سے اپنا ہوتا ہے اس کو آپ کریے وہ سارے چھر کرنے بعد انہوں نے کو کر دیں گے وہ لاشت کھرتے 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 بلکل لاشت نہیں لایا اور لاشت سمیں بہت بہت جادہ دکھتے ہوئی چلو ٹھیک ہے پھر بھی وہ لاشت میں کسی طرح سے ہم کو دیا اور ہم لوگ آئے پھر آنے بعد پانی بھرا ہوتی ہے اور اتنے بڑے سمو کے سامنے سیدھے لائٹ کار دینا کہ ہم آواز نہ کر پائیں پہنچانے پائیں یہ لوگتند ہے اسی کو لوگتند کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے سامنے لائٹ کار دی جاتی ہے ارے بھائی ہم کوئی آراجک تو ہیں نہیں ہم تو ہم تو ہم تو انہوں نے کہا کہتے ہیں اس سوچے ہیں ہم نے لکھے دیتے ہیں ٹھیک ہم نے ساتھان کا پالن کریں گے اور ایک خوشی کے بعد ایک چونسے مو ہمارا جو ساتھی آیا ہم نے تو کہہ رکھا تھا پولیس کا بھائی ہمارا پرساسن کا بھائی ہمارا ساتھی ہے آپ اسے بلکل سہوگ کریے اور سہوگ لیجئے اور اسے ڈسٹرم نہ کریے میں وہاں سے اعلان کرتا رہا ہے کہ پرساسن کی مدد کریے کوئی جھریہ نہیں ہم تو اس کو آپریٹ میں لیکن لائٹ کیوں کٹا گیا یہ سوال ہے اور میں کہہ رہا ہوں آج لاکھوں لوگ دیش بھر کے لوگ اس کٹی لائٹ کو اس آپ بند ہوتی آواز کو دیکھا ہے آج انہوں نے لائٹ کرتا ہم آنے وائٹ ہم ان کا بورٹ کٹ دیں گے یہ پانچ لاکھ لوگ جو آئے تھے اس وقت انہوں نے محسوس کیا ہے اس چیز کو اور وہ آنے والے سمائے میں دکھائیں گے اپنا آکروش ہاں بلکل دکھائیں گے کیونکہ سامنے گھٹنا ہوئی ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سمو نہیں ہے کہ چلو راملیلہ آیا پانچ سو لوگ آگے ایک ہزار آگے چار ہزار آگے میں آپ بتا دوں کہ یہ جو آج سہلاب ہوا جتنا راملیلہ تھا اس کا دس گناہ باہر تھا کیونکہ راملیلہ بھرد گویا چھمتا ہو گئی اور ہم نہیں یہ پولیس کے پرساسن کے لوگوں نے کہا سارب اس کو ہم لاکھ کرتے ہیں کیونکہ اس میں چھمتا نہیں رہے گی تو ہم اس کو لاکھ کرتے ہیں یہیں کہ لوگ رہے آپ کی آواز چل ہاتے کہ ہم آ رہی ہے اگر یہ صحیح ڈھنگ سے آ جاتی ہے ڈھنگ سے دکھا جاتے تو ٹیڈ یونین کی دیہاس میں یہ بھارت کا نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا سہلاب یہ راملیلہ میدان وہ میدان ہے جہاں پر سنکھیا لانا اور میدان کو بھر پانا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے وہاں پر کرمشاریوں نے آپ نے پورا بھر دیا اسے یہ بات بلکل آپ نے اچھی بات کہی پولٹیکل تا لہمت نہیں کر پاتے پولٹیکل در بڑے بڑے نیمت کا دیکھ راملیلہ بھر دیں لیکن ہم نے ایک کرایے پہ بھی نہیں لیا تھا سوتا لوگ آیا تھے اپنے بڑھاپے کے لاتھی اپنا کرایا اپنا کھانا اپنا پانی سب لے کے آیا تھے کیوں ان کو لگتا ہے کہ ہماری بڑھاپے کے لاتھی چھینی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہنیا ہو رہا ہے اپنے سے آئے یہ عدیبود گھٹنا ہے کہ ہم نے نہ کوئی بس دیا نہ ہم نے ان کو چائے پلائی نہ سموسہ کھلایا نہ ہم ان کو الگ سے کوئی بہوستہ دیئے اپنے اپنی بہوستہ سے اپنے سندھار جارہ آئے آسچر ہے اگر یہی کام اتنا بڑا کا پردرستان اگر کسی رانیتی دل کو کرنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے بلیک منی کتنے کروڑ کے لگانی پڑتی تو یہ ریلی ہوتی آپ کا ایک نارہ رہتا ہے کہ جو پرانی پینشن کی بات کرے گا وہی دیش پر راج کرے گا آج اتنی بڑی سنکھیا بھی آئی تھی کیا کسی نے اس کے بعد کسی نے آپ سے سمپرک کرنے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی اس پر ریلی جب چلے پرساسنگلو لگاتار سمپرک میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ پردھان منتی کے نام پرن رہا پردھان منتی سے آپ ملوا دیں ہم اپنی بات کریں اور ہم کہتے دلی میں اتنا بڑا سمو آ جاتے اس کے پردھان منتی آدھر نہیں ہم سب کے پردھان منتی سرکار کے طرف سے کوئی پہل نہیں کی گئی ہے بس اتنے ہیں کہ آپ کس کو گیاپن دینا چاہتے ہیں آپ کی مانگ کیا ہے اور فلا دیکاری سے آپ مل لیجی تو ہم نے کہا میں ملنے نہیں جاؤں گا جن کو لینا ہو ان کی ڈیوٹی وہ اپنا آکر لے جائے اور لیکن یہ تو ان کی پرکریہ میں تھا ہو گیا لیکن میں آپ بتاؤں آج دلی کے سڑکوں پر جو سیلا بوترا ہے برتوان سرکار پہلی بات دس سال میں کسی مدے پر تینسن میں ہے پینسن پر کیا کہیں گے بپکش جو ہے وہ آپ کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بپکش کے بہت سارے لوگ آئے اور ہم کا آبھار بھی دھنوات دیتے ہیں اگر ہمارے لڑائی میں ہمارے شنگرس میں کوئی آتا ہے تو اس میں کوئی اچھا بپکش کا کام کیا ہوتا ہے سرکار کام ہے کوئی چیز کو امپلیمنٹ کرنا بپکش کا کام ہے جنتا کی آواز کو اٹھانا جو لگائے ان کا عبیندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور ان سے بھی آ پیچھا کرتا ہوں کہ صرف ایک دن کے ریلی میں ہی آ کر دھنوات دیا اٹھا کرنے گا اس کمبھیر مددہ ہے لاکھوں لوگوں کو مددہ ہے آپ اپچھ میں ہیں آپ کی جمع داری ہے اس مددے کو اس گھرائی تک سمجھیں جس گھرائی تک کہ دیش کا ایک سفائی کرمچاری ایک کھڑا ہوا چوڑا ہے پہ سپاہی ایک پرائیمری میں کام کرتا ہوا ماسٹر ایک ارسائنگ بل جو سینہ بارڈر پہ وہاں کھڑا ہوا ہے جیرو ٹرمپریچر پہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑھاپا ہمارے لئے کتنا جروری ہے ایک آخری سوال پوچھوں گی آپ کب سے یہ آندولن چلا رہے ہیں اور اس کا کتنا اثر اب تک ہو گیا ہے اور ابھی تک کیا جو آگے کی تیاریاں ہیں کہاں تہاں تک ابھی باقی ہے دیکھیں اگر ہم آمیرکہ ہیں تو ہم دس سالی ساندولن کو دیری سٹارٹ کیا لیکن ہم سپلتار طرف بڑھ رہے ہیں چار پان سے راجوں میں پرنسانوال ہوئی اور آگے کئی راجوں میں باچھی چل لئی ہے سرکار دیگر میں گئے ہیں ہیمانچل میں ہوا کرناٹر کام ہوا چھارکھن میں ہوا اتتر پردیس میں تین سو بارہ پوشٹل بیلیٹ پر گیا تو نشطر روپ سے اور ہم یہ بات کہتے ہیں مدو پر بوٹ دینا اچھی بات اگر مدو پر بات ہو تو اچھی بات ہے اور اسی پر سرکار کو جو بھی اس کا ہے کہ ہم نے روزگار پر کیا کیا اگر جنتا جو ہے مدو پر کام دیکھ کر بوٹ دینا شروع کرتے ہیں سرکار بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں میں سایمات ہوں اور آج میں سے اپیل کی کہ مدو پر راجنیتی دلوں کو لانا پڑے گا اور کام پڑھا لکھا سچا کمچاری ہی کرے گا اور ہم نے مدو پر لائے آئے آنے والے ٹائم میں ہندوستان میں چاہتا ہم مدو پر راجنیت ہو تو ظاہر طور پر جس طریقے سے جن سیلاب امڑا تھا راملیلا میدان میں اور سب ہی نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے کہ سرکار کس طریقے سے ان کی آواز روکنے کا کام کر رہی ہے اور سب محسوس کر کے گئے ہیں اور صاف طور پر نعرہ ہے جو ان کی بات کرے گا وہی دیش پر راج کرے گا اگر ان کی بات کی جائے گی تو وہ اپنی جو ہے سہمتی دکھائیں گے ورنہ یہ ووٹ کاٹنے کا کام کریں گے یہ سیدھا اعلان کر دیا گیا ہے پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے ان کی مانگیں صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کیمرمن آشیس کے ساتھ بیوٹی گری جنہیت آواز موسیقی